السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے پتھر دل محبوب پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گا ایسا نہ ہوا تو عمل کرنا چھوڑ دوں گا اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ اگر آپ کا محبوب پتھر دل ہو اس کے اوپر کچھ بھی اثر نہ کرتا ہو اور آپ پریشان ہو چکے ہیں عمل کر کر کے کروا کروا کے مگر کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا تو آپ پریشان نہ ہوئیے انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں کہ جس کے بعد سے پتھر دل محبوب بھی پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گا ایسا نہ ہونے کی صورت میں میں عمل ہی کرنا چھوڑ دوں گا آپ یاد رہے کہ یہ عمل اتنا زبردست ہے جس کے بارے میں میں اتنی گارنٹی لیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے لیے بھی کریں گے تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی چونکہ میں نے اس کو جب بھی آزمایا ہے مجھے کبھی ناکامی نہیں ہوئی میرے ہاتھ ہمیشہ کامیابی لگی ہے آپ کے ہاتھ بھی کامیابی لگے گی ناکامی نہیں لگے گی اس لیے ویڈیو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو میں بہت ہی آرام کے ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے محبت کا یہ عمل کیا جائے گا محبت کا یہ تعویز کیا جائے گا تو بنے رہیے ہمارے ساتھ میں ہم پوری ترتیب کے ساتھ میں اس کی چال وغیرہ بھی بتاتے ہیں چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ میں اور ڈیٹیل کے ساتھ میں باتیں بتاتے ہیں کوئی قصر نہ رہ جائے اور ہماری ویڈیوز بھی زیادہ طولانی نہیں ہوتی ہیں بڑی نہیں ہوتی ہیں مختصر ہوتی ہیں تو آپ اس کو ملحوظے نظر رکھتے ہوئے ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کے کامیابی آپ کے قدم چومے گی ہزار جگہ بھٹکنے سے بہتر ہے کوئی ایک جگہ آپ صحیح ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی تو آئیے جانتے ہیں اگر آپ کسی کو محبت میں بے قرار کرنا چاہتے ہیں محبوب پتھر دل ہو یا کیسا سنگ دل ہو کیوں نہ ہو تو یہ عمل آپ کے کام کے لیے ہے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کو کسی بھی دن بنایا جا سکتا ہے کسی بھی ٹائم بنایا جا سکتا ہے کہیں پہ بھی بیڑھ کے بنایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو بنانے کے لیے ایک سادے کاغذ کی ضرورت پڑے گی بلیک کلر کے پین کی ضرورت پڑے گی ان دو ہی چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو ایک دائرہ بنا لینا ہے اس طریقے سے اس کے بعد میں آپ کو لکیریں کھائچے دینی ہیں تین لکیریں تین لکیریں یہ لکیریں پتلی ہیں موٹی بھی ہو سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد میں آپ یہ جب دائرہ بن جائے گا بلیک کلر کا پر استعمال کرنا ہے کسی بھی دن بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے یہ پھر آپ کو یہ لکھنا ہے یہ اس کے بعد میں آپ کو لکھنا آلف سوری ایک دو تین یہ لکھنا ہے ایک دو تین اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ایک دو نو پھر آپ کو لکھنا ہے آئین 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 ہے آپ کو اس کے بعد میں یہ دیکھئے میم لکھا ہوا ہے یہ ساری میم ایک طرف سے بناتے ہوئے چلے آنا ہے اب اتنا ہو جائے گا اتنا کر لینے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے اب اس کے نیچے محبوب کا نام لکھا جائے گا جہاں پہ آپ کو لکھنا ہے الحب جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بن لگائیں لڑکی ہے تو بنتے لگا کے اس کی ماں کا نام لکھیں پھر حالہ حب لکھیں پھر اپنا نام لکھیں اگر آپ لڑکے ہیں تو بین لگائیں لڑکی ہے تو بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا اس تاویس کو آپ کو فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد میں اس کو فولڈ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر پولوثین وغیرہ لگا دیں اگر کوئی پولوثین وغیرہ مل جاتی ہے پنی پلاسٹک جو بھی آپ بولتے ہیں یا اگر یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو آپ کو ٹیپ وغیرہ اگر مل جائے جو وغیرہ میں ٹیپ وغیرہ لگائے جاتے ہیں وارنگ کی جاتی ہے اس میں ٹیپنگ کی جاتی ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر لگا سکتے ہیں کلر کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں لال پیلہ ہرا نیلا کالا کچھ بھی ہو سکتا ہے پنی کا اس کے بعد اس کو اچھی درگیز لگانے کے بعد میں آپ کو دو وزنی پتھر لے لینے ہیں وزن کم اس کم دو کلو سے زیادہ کا ہونا چاہیے دو وزنی پتھر دونوں کا وزن دو دو کلو سے زیادہ کا ہونا چاہیے کم کا نہیں ہونا چاہیے دو کلو تو چل جائے گا لیکن دو کلو سے کم کا وزن نہیں ہونا چاہیے دو وزنی پتھر لینے ایک پتھر زمین پر رکھیں اس کے اوپر سے یہ تعویز رکھیں پھر دوسرا پتھر اٹھا کے اس تعویز کے اوپر رکھ دیں تعویز اچھی طریقے سے دبا دیں پتھر کے نیچے تعویز پتھر کے نیچے صحیح طریقے سے دبا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو پتھر تو آپ رکھ دیں مگر تعویز دبے ہی نہ اس چیز کا خیال لکھیں جتنا زور پتھر پہ پڑے گا اتنا ہی زیادہ اس کا اثر ہوگا لیکن اثر ہوگا ضرور اس چیز کی گیرنٹی ہے پہلے زمانے میں یہ تعویز کیا جاتا تھا تو جاتے وغیرہ ہوا کرتے تھے جاتا بولتے ہیں جس میں دال وغیرہ آٹے وغیرہ پیسے جاتے تھے دری جاتی تھی دال تو زمانے میں ہر جگہ موجود ہوتے تھے پتھر کے پارٹ اور جاتا جسے بولتے ہیں جسے نہیں پتا یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کر لیں اسے مل جائے گا جو نئی نسل ہے ان کو شاید نہ پتا ہو تو سرچ کر لیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا جاتا کسے کہتے ہیں تو جاتے کے نیچے دبائے جانے والا یہ تعویز ہے لیکن جاتا تو موجود نہیں ہے گھروں میں کا انتظام کر لیں اور اس کے نیچے آپ دبا دیں انشاءاللہ تعالی یہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اپنا پورا اثر دکھائے گا پتھر دل محبوب بھی پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گا یہ تعویز وہیں دبا رہنے دیں نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں اگر کوئی ہٹا دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم از کم چوبیس گھنٹے اس تعویز کو دبا رہنے دیں انشاءاللہ تعالی پھر کمال دیکھیں کہ کس طریقے سے اس تعویز کا اثر ہوتا ہے اس تعویز کا اثر کس طریقے سے محبوب کے دل پہ ہوتا ہے یہ بہت زبردست عمل ہے اس سے آپ ایک مرتبہ ضرور آزمائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں نئے حدر چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے یہ ویڈیو ایڈیو پرپس کے لیے ہے اس کا استعمال غلط نہ کریں یہ لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے ہے کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ